اسلام علیکم سب لوگ کیسے ہیں I hope so سب لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی کچھ دنوں سے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا چاہتی تھی لیکن میری اپنی طبیعت کچھ خراب تھی تو اسی لیے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر نہیں کر سکی بالوں کے حوالے سے یہ بہت ہی اچھی اور پرفیکٹ جو ہے وہ ریمڈیز اس میں ہیں آپ کے لیے تو چلے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اچھا جی جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہمارے سکن کے ساتھ ہمارے بال بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں ونٹر ہو سمر ہو کوئی بھی سیزن ہو بالوں کے کیئر بہت زیادہ ضروری ہے جس طرح ہم لوگ اپنی سکن کی کیئر کرتے ہیں اسی طرح سے ہی ہم لوگوں کو اپنے بالوں کی بھی کیئر کرنی چاہیے جیسے جیسے ہم لوگ اپنے بالوں کی کیئر کریں گے ویسے ویسے ہمارے بال جو ہیں وہ سموت ہو جائیں گے شائنی ہو جائیں گے اور سلکی ہو جائیں گے تو سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے نمبر ون سٹیپ ہے جی آئلنگ آئلنگ آپ نے اپنے بالوں میں مست کرنی ہے ویک میں دو دن ایسے بنا لیں جب آپ لوگ اپنے بالوں کے اوپر آئلنگ کر سکے تین سے چار گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ویک میں ایک دفعہ بھی آئلنگ کر لیں تو وہ بھی بہت زیادہ بیسٹ ہے آئل آپ کوئی سبھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے بالوں میں سوٹ کرتا ہے آپ سرسو کا آئل یوز کر سکتے ہیں آپ آلیو آئل یوز کر سکتے ہیں آلمنڈ آئل یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو آئل ملتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ نے اچھے طریقے سے اپنے بالوں میں آئل کو رچنے بسنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سر کو واش کر لینا ہے سٹیپ نمبر ٹو ہے ہمارا ہیئر ماسک ہیئر ماسک ہم لوگوں نے لازمان ایک دفعہ ہفتے میں ضرور لگانا ہے آپ کوئی سب ہیئر ماسک استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ میری بات مانیں تو آپ لوگ ہوم میڈ جو ہیئر ماسک ہیں وہ اس کو زیادہ پریفر دیا کریں بجائے کہ آپ لوگ مہنگے مہنگے ہیئر ماسک آپ لوگ اپنے بالوں کے پر اپلائے کریں آپ لوگ سمپل انڈہ دہی آئل اور اس کے اندر لیمن جوس ایڈ کر کے آپ لوگ اپنے بالوں پر لگائیں تو آپ شکین جانیں کہ آپ کے بالوں میں ڈینڈرف نام کے کوئی چیز نہیں رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بال جو ہے وہ سٹرونگ ہو جائیں گی اچھا جی چلتے ہیں مابل میں اپنے سٹیپ نمبر تھری کے بارے میں جو ہے ہیئر شیمپو شیمپو ہماری سکن کے لیے بے حد زیادہ ضروری ہے اگر ہم آئلنگ کریں گے یا ماسک وغیرہ لگائیں گے اپنے سر کے اوپر تو ہم لوگوں کو شیمپو مست اپنے بالوں میں کرنی ضروری ہوتی ہے بہت زیادہ مارکیٹس میں شیمپو آ چکے ہیں لیکن آپ لوگ کوشش کیا کریں پیچھے انگریڈنس کو چیک کر لیا کریں اور جس میں کم کیمیکل یوز کیا گیا ہو وہ والی شیمپو کو پریفر دیا کریں یا پھر ہربل شیمپو کو اپنے بالوں میں لگانے کی جو ہے وہ عادت ڈال لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بال جو ہے وہ اتنے زیادہ تیزی سے ڈیمیج نہیں ہوتے جتنی ریگولر بیسیز پہ ہم لوگ شیمپو یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں ہربل شیمپو کا طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ اپنے چینل پہ میں اس کا لنک جو ہے ویڈیو کا وہ ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ لوگ بنانا چاہے اپنے گھر میں ہوم میڈ شیمپو تو آپ لوگ بنا سکتے ہیں جب بھی آپ لوگ اپنے بالوں کو واش کریں تو آپ لوگ نارمل پانی سے واش کیا کریں نہ زیادہ ٹھنڈا پانی ہو اور نہ ہی زیادہ گرم پانی ہو سردگیو میں میکسمم ہم لوگ گرم پانی سے واش کرتے ہیں تو ہماری سکن کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ڈینڈرف جمع ہو جاتی ہے تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے اور اس ڈینڈرف کی وجہ سے ہمارے بال اتنے زیادہ تیزی سے گرنے لگ پڑتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ important step ہے کہ آپ نے اپنے بالوں کو wash کون سے پانی سے کرنا ہے آپ نے اپنے بالوں کو normal پانی سے chill پانی سے wash کرنا ہے اچھا جی اب آ جاتے ہیں ہم اگلے step کی طرف اگلا step ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب wash کر لینا ہے اپنے بالوں کو تو ہم لوگوں نے کس طرح سے اپنے بالوں کو dry کرنا ہے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ tavel پکڑ کے اور اپنے بالوں کو رگڑنے لگ پڑتے ہیں اس طرح سے ہم لوگوں نے بلکل بھی نہیں کرنا بلکل soft hand کے ساتھ ہم نے اپنے بالوں کو cover کر دینا ہے اور ہلکے سے جب وہ dry ہو جائیں اس وقت ہم لوگوں نے tavel کو اتار لینا ہے جس کے بعد ہم لوگوں نے کوئی سبھی اچھا سا سیرم لے لینا ہے اور اپنے بالوں کی اوپر اس کو apply کر دینا ہے آپ کوئی سا بھی hair serum use کر سکتے ہیں لوریر کے سیرم کا review جو ہے وہ میرے لنک میں اس کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی وہ بھی میرے چینل پر ویڈیو موجود ہیں اگر آپ وہ use کرنا چاہتے ہیں تو وہ use کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کو جو بھی سیرم سوٹ کرتا ہے آپ کے بالوں کی حوالے سے آپ وہ سیرم use کر سکتے ہیں سیرم سے کیا ہوتا ہے ہمارے بال جو ہے وہ puffiness بننے سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو dry ہو جاتے ہیں بال اور puffiness ان میں ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتے بالکل smooth اور shiny بال رہتے ہیں جب تک آپ next wash نہیں کرتے تب تک آپ کے بال جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے اور shiny رہتے ہیں اگر آپ کو hairstyle بنانا چاہیں یا کہیں بھی party وغیرہ میں جانا چاہیں تو بہت زیادہ اچھے لوگ ہوتی ہے بالوں کی تو یہ تھی جو چند step جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے I hope so آپ کو یہ step by step اگر آپ لوگ اس کو use کریں گے سردیوں میں ہو یا گرمیوں میں ہو یا جس بھی موسم میں آپ لوگ اپنے بالوں کی کیئر کریں گے تو اگر ان steps کو آپ لوگ follow کر لیں گے تو آپ کے بال کبھی بھی damage نہیں ہو I hope so آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو please like کر دیجئے subscribe کر دیجئے میرے چینل کو عام مجھے instagram پہ بھی follow کر سکتے ہیں ملتے ہیں جی next ویڈیو میں کچھ اچھا سا نیا سا topic لے کے تب تک لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ نگے بان